اور فرمائے راب تمہارا وہ ہے جس نے تمہارے لئے زمین کو فرش بنایا ہے آسمان کو چھت بنایا ہے اور آسمان سے پانی پرسا کے تو زمین سے پھال ہو گئے ہیں رزق اللہ کو وہ بھی تیرے کھانے کے لئے ہو گئے ہیں وہ جو آسمان سے بارش پرسا کے زمین سے سبتار پھال ہو گئے ہیں تو وہ بھی تیرے لئے جب سارا کچھ تیرے لئے بنایا تو تو بھی تو عبادت کرنا عبدی رب کی پھر کسی کو اس کا شریک نہ ٹھیرا ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر کہا کرتے تھے مکہ کے لوگ کہ آپ قرآن مجید کی آئیتے ہیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ ماذا اللہ آپ خود بناتے ہیں بنا بنا کراتے ہیں تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنْ تُمْ فِي رَحِمٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِّسْلِ اگر تمہیں شاک ہو نا اس میں جو ہم نے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو تم بیس جیسے ایک سورت بنا کے لاؤ بڑھے لکھے تو تم بھی ہو نا مکہ میں تم بھی رہتے ہو تو ایک سورت بنا کے لاؤ قرآن مجید ہم سے چھینا گیا ہے سادش کے تحت اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آ جاتا ہے نا پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا لیکن نا اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر و روحد میں نا کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی تلوارے لے کے نہ آتے ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب قرآن کا کوئی جواب کب سب اللہ کی جواب کوئی نہیں قرآن اس کا کوئی جواب کیا بات ہے قرآن پاک وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بھئی بان کیا دے لگا میں نے بنا لیا ہے قرآن پاک کا جواب محاذ اللہ جواب کیا بنایا وہ صورتنا الکاریا تو ملکاریا ومادرہ کا ملکاریا کھڑ کھڑانے والی کیا ہے کھڑ کھڑانے والی تمہیں کیا بتا کیا ہے کھڑ 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 قیامت کا دکھر ہے کہنے لگا میں نے اس کی ایسی صورت بنا لیا تو کیا بنایا الفیل ملفیل ومادرہ کا ملفیل کہنے لگا تھی تمہیں کیا بتا کیا تھی تم کیا جانو کیا تھی تو پاس جو اس کے اپنے بیٹھے جنا چیلے کہنے لگے چوپ کر جا سارے دمانے کو بتا آتی کیا ہوتا ہے تو پاگل ہے اس کے دو کان ہوتے ہیں ایک سوٹ ہوتی ہے چھار اس کے پیر ہوتے ہیں بے وکوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو کوئی چاجی کے ساتھ کھا رہا ہے پاگلوں کی طرف مقابلہ کرے گا جوتے کھائے گا بھی ہمیں بھی پڑھوائے گا تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا تو اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہا اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو ورنہ دوزخ میں ڈالے جاؤ گے وہ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے اور بنائی بھی کافروں کے لیے گئی ہے عدد للکافرین جہنم کس کے لیے بنائی گئی ہے کافروں اور منافتوں کے لیے مسلمانوں کے لیے بنائی گئی مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے ورنہ ان کے لیے جہنم ان کے لیے اللہ نے جنت بنائی اور یہ بات کرتا ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب علیہ السلام مومنوں کو خوش خبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لیے جنت بنائی ہے اس میں پاغات ہیں انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لیے اور اس میں انہیں پاکیزہ پیویاں دی جائیں گی اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گی انہیں اس سے نکالا نہیں جائے آگے جو آیاتِ قریمہ ہے اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ حیاء نہیں کرتا سمجھانے کے لیے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے فرمایا ہے قرآن سے کچھ لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں کچھ گمراہ ہو جاتے ہیں جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے ہیں تو گمراہ ہوتے ہیں اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امتِ مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت عطا فرماتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ مفسرین نے لکھا ہے اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے وَإِذْقَالَ رَبُّكَا لِلْمَلَائِكَةِنِّي جَائِلُونَ فِي الْأَرْدِ خَلِیفَةَ لیکن کچھ مفسرین کیا تھے کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کر دی اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگاؤ زمین پہ اپنا نائم بنا میں خلافت دینے لگاؤ زمین پہ اب یہ تو دینے والی کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہیں تو فرشتوں کو بھی یہ اجدادی خطا ہو گئی کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا یہ فساد کرے گا یہ خون ریزیاں کرے گا تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم اللہ اکبر امام راضی فرماتے ہیں جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ کھول کے دروادے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے درابیہ پڑھ رہے تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا تھا نا جو میں جانتا ہوں اللہ نے پھر حضرت آدم علیہ السلام کو تمام زمانے کے علوم اتا کی علم سکھا لیا تو فرشتوں سے کہا تم بھی ان چیزوں کے نام بتاؤ تو وہ بتا سکے نہیں اللہ نے فرمایا بھی اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرتا ہے کرنا بھی صرف اللہ کو چاہیے پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے اور جس کے سامنے رب جھکا ہے نا وہاں بھی اور یہ جو آجزی ہے نا یہ جو جھکن ہے یہ علم کے آگے ہیں ہماری مسئیبت یہ ہے کہ ہم علم کے آگے بھی گردن چھکانے کو تیار نہیں ہوتے وہاں بھی ہم خود عالم فادل بن جاتے ہیں تو فرمایا کہ سب سے کا سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے بلیس کے تو پھر ہوا کہ وہ کانا من القافرین وہ قافروں میں سے ہو گیا پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حفظ کو نہ مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لئے اور کہا سارا کچھ کھانا ترخت کے قریب نہ جانا ابھی آپ کی چیزیں کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا یعنی اگر میری سمجھنے عدب کی وجہ سے ایکوہ ڈیڑھ دو منٹ یا چھے منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے کا ضرور کہ پتہ نہیں ہے پیچھے کیا رہے مصیبت کیا یعنی آپ کہہ کے دیکھ لیں کسی کو پیچھے نہ دیکھنا فطرت ہے نہ انسان کی وہ جستجو کرتا ہے کہا اس درخت کے پاس نہ جانا تو حضرت حفظ سلام علیہ وآلہ کہتے ہیں دل میں خیال رہتا تھا کہ آخر ہے کیا درخت کے پاس یہی انسان کا قیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے اور یہ ان کی خطا نہیں تھی یہ اللہ کی حکمت تھی چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا احضر میں ان کے لئے تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو ضمین پہ آنا تھا نا تو حضرت حفظ اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا اب اس کو نکال تو دیا تھا پر اب اس کا جنت میں آنا جانا بات نہیں ہوا تو یہ بھی اللہ کی حکمت دی تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے تو درخت حفظ کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی کہاں اس کی تخلیف بھی بڑی ہوگی تو پھر بچیں گے کیسے تو کہنے لگے پھال کھالو اس درخت کا تو بچنے کے لئے پھال کھایا تھا جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لئے کرتے ہیں پر بچ سکتے ہیں بچنے کے لئے پھال کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ جلے دوں گے تو حضرت آدم زمین پہ آئے پھر کئی سو سال روتے رہے فَتَلَقَّ آدَمُ مِرْرَبِّهِ قَلِمَات تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے اللہ امہ اسمائلت کی فرماتے ہیں وہ کلمیں یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وزیلہ بیش گیا اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تو مثل میں کیا ہو تمہیں کلمہ بڑھنا چاہیے تو اہلِ یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں وہ نبی آنے والے اور جب آگئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو تو فرمایا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو افلاتا کلوں تمہیں اکل نہیں پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب فیرون نے خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو زبا کرانا شکر کی اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا فرما یہ بھی تو تم نے دیکھا میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قومِ عمال کا کے خلاف تو مکہ میں دیا میں جا کے یہ لوگ کرنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا اللہ نے انہیں ایک میدان میں قید کر دیا بڑی دلچسپ بات قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دی باری میں تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہیں کام تیاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا میدان میں یا یاد رکھیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوتا ایک میدان ہے مقام دیا قید ہو گئے سارا دن سفر کرتے تھے سارا دن تو رات کو تھک کے سوتے تھے صبح اٹھتے تھے نا جب تو وہی ہوتے تھے جہاں کال صبح چلے تھے تو رب جب کسی کو قیدی بناتے ہیں تو اسے زنجیروں کی سلاکوں کی ضرورت ہے دعا فرمائے اللہ تعالیٰ غموں سے نجات عطا فرمائے یہ دعا فرمائے ایسی قید دیتا ہے جس سے پھر چھٹکانا ہو سکتا تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے پھر بیان کیا اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرطابی کرتے تھے پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار نہیں قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ ہفتے والے دن کچھ لوگ نہ فرمانی کرتے ہمارے بھی ہیلے مانے ہیں نا آج کال کاروبار میں تو اسی زبارے کی آیت نمبر پیسٹھ کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت تعود کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا کہ ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑ لیں تو وہ کہتے تھے چلو ہاتھ لگا کے نہیں پکڑ ہاتھ لگا کے وہ ہمارے لوگ ہلے بانے تلاش کر لیتے ہیں نا وہ بڑے جناب انشورس والا آگیا اب وہ بینک والا آگیا اب وہ فلانے صاحب آگئے وہ تروڑ مروڑ کے کانیاں پاتے ہیں اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا اوہ ایک مولانا سے میں نے ان کو کہا ہفتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑ لیں کہا نہیں پکڑتے چھوٹے چھوٹے حوز بنا لیے تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن یہ بھی اللہ کی قدرت تھی نماز کے وقت کہاں زیادہ آتی یہ اس کی قدرت ہوتی ہے تو وہ مچھلیاں حوز میں جمع ہو جاتی یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوئے تھے تو جال میں وہ پھستی رہتی تھی حوزوں میں آتی رہتی تھی ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے اتوار کو پکڑنے دیتے تھے تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی فرمایاں تماشے کرتے اللہ کے حکم کے ساتھ کیا سزا دی فَقُلْنَا لَهُمْ قُونُ قِرَادَةً خَاسِهِ فرمایاں بندر بن جاؤ اتدھکارے ہو جو ریزک حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسے زندگی گزار نفسیاتی طور پر سکون نہیں ہے ایک کروڑوں روپے آپ پڑھا ہے کیوں؟ اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے آگے ایک اور دلچسپ بات آگی بنی اسرائیل کے اندر نہ ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائداد کے لیے یہ دیکھیں کب سے لوگ جائداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں چچا کو قتل کر دیا اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو بتائیں کیا کر دے تو آپ نے فرمایا کہ قائے زبا کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو مردے والے کو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا اب ارادہ نہیں تھا قائے زبا کرنے کا تو بہانے کر دے لیں ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں کہنے لگے گائے جس طرح کی ہو بوڑی ہو کے بچی ہو رنگ کیسا ہو جوان ہو کے چھوٹی ہو حال میں ایک دفعہ چلنا سیکھ گئی ہو رب بھی شرطیں بیان کرتا گیا گہرے زرد رنگ کی ہو حال کے اندر سے نہ چلایا گیا ہو پانی نہ نکالا گیا ہو نہ بچی ہو نہ جوان ہو جس کے درمیان ہو یہ ساری شرطیں کہاں پائی جاتی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کون کا یہ شخص تھا جو اللہ کا ولی تھا وہ جب انتقال کرنے لگا نا اللہ اکبر دیکھو رب ولیوں کی اولادوں پر بھی کتنا فضل فرماتا ہے وہ جب انتقال کرنے لگا تو ایک اس کے پاتھ چھوٹی سی بچیاں تھی گائے کی بچی اس نے جنگل میں چھوڑ دی کہاں نے لگا یا اللہ میں تیرے نام پہ چھوڑتا میرا بچہ جوان ہو جائے تو اسے دے دینا اور تو سرماہی کوئی نہیں بچہ بڑا ہوا تو بچہ بھی بڑا نیک تھا اپنی ماں کا بڑا فرما بردار تھا اس کی ماں نے کہا بیٹا تیرے باپ نے ایک گائے چھوڑی تھی تو بچہ جنگل میں گیا اور جا کے کہنے لگا اے اللہ میری گائے مجھ سے ملا دے تو رب کریم نے وہ گائے واپس کر دی وہ گائے گھر لے آیا اب وہ کہنے لگا اممہ بیچ دوں تو اممہ کہنے لگی بیٹا میرے پوچھے بغیر نہ بیچنا کئی دفعہ کا حق لگے پر اس نے کہا جب تک میری اممہ نہ کہے گی میں بیچوں گا ادھر بنی اسرائیل والے شرطیں جتنی گائے کے بارے میں پوچھ چکے تھے وہ ساری اسی گائے میں پائی جاتی تھی تو یہ دونتے دونتے وہاں پہنچ گئے تو کہنے لگے گائے چاہیے تو اس نے کہا بھی تمہاری مرضی سے نہیں قیمت میری مرضی کی ایک مفسر نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس نے کہا گائے زیبا کر کے نہ تو جتنا گائے کے اندر گوشت ہوگا نہ اتنا ہی کھال کے اندر تو مجھے مال بھار کے دوگے اتنی سکھیں بھار کے دوگے اتنی اشرفیاں بھار کے دوگے تو پھر تمہیں گائے دوں گا تو پھر یہ گائے انہیں ملی اور یہ گائے لے کر کے آئے زیادہ سوالات نہ کرتے تو زیادہ علجتے نہ ہم بھی دین کے معاملے میں بڑے سوال جواب کرتے اتنا سوال کریں جتنی اس کی ضرورت ہے ان لوگوں نے سوالات زیادہ کی تو پھر علج زیادہ گئے تو میرے بھائی اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے پہلے پارے کے اندر بیان فرمایا پھر اللہ کریم نے فرمایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں یہودیوں میں سے جن کا دعویٰ ہو گیا ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں فرمایا یہ صرف ان کے موں کی باتیں یہ تو قیامت میں پتہ چلے گا کہ اللہ کا پیار کس کے ساتھ زیادہ ہے اور پھر یہ بھی یہودیوں نے دعویٰ کیا ہے اسی پارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے بڑے پیارے ہیں جنت میں ہم ہی جائیں گے تو اللہ فرماتے ہیں پھر مرنے کی دعا تو کرو جنت میں تو مرنے کی دعا نہیں کریں گے اس لئے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم نے آخرت کے لئے کیا بھیجا لیں جی پہلا حکم آگیا یا ایوہ اللہ زینا آمنو کہہ کے پہلی آیت قرآن پاک کے پہلے سپارے میں پہلی آئے جس میں اللہ نے کہا یا ایوہ اللہ زینا یا ایوہ اللہ زینا آمنو تو پہلا حکم آمنو کہہ کے آیت نمبر ایک سو چار میں جو اللہ نے حکم دیئے وہ نبی پاک کی تعظیم کا حکم ہے پہلا حکم ہی اللہ نے غزور کی عزت اور ناموز کا ارشاد فرمائے پہلا اس ترتیب کے لحاظ سے وہ ہوا یہ کہ جب نبی پاک کو بات ارشاد کرتے تو صحابہ اکرام اٹھ کے ارز کرتے رائینا یا رسول اللہ حضور سمجھ نہیں آئی ذرا رعائت کر دے تو یہودیوں کی برانی زبان کے اندر نہ درہ کھینچ کے پڑتے تھے رائینا تو اس کا معنی بنتا تھا ماذا اللہ اے ہمارے چرواہے بکریہ چلانے والے کو بھی وہ رائینا کہتے تھے تو جب صحابہ یہ کہنے لگے تو اللہ نے منع کر دیا فرمایا میرے معبوب کے غلاموں اس لفظ کے پیچھے چھپ کے اس لفظ کے پیچھے چھپ کے لوگ میرے نبی کی بیعدبی کر جاتے ہیں تو جس لفظ کا کوئی ایک معنی بیعدبی والا بنتا ہو وہ لفظ بھی میرے نبی کے لیے نہ کہو لفظ وہ والے کہو جس میں کوئی بیعدبی کا معنی نکلے نہ یہاں لوگوں نے بڑے بڑے لفظ نہیں بول دیئے پھر کہتے ہیں میرا مطلب یہ تھا میرا مطلب وہ تھا تو تو نے وہ لفظ بولا کیوں جس کا کوئی غلط مطلب بھی نکل سکتا تھا اللہ نے فرمایا یا ایوہ اللہزی نامانو لا تقول رائینا اے ایمان والو رائینا کہو اینا تو یا اللہ کیا کہیں انظرنا ایک نظر تو ہمارے بزرگوں تو پہلے بڑے پیار والوں نے کہا دیا یا رسول اللہ انظر حالنا کہتے ہیں کہاں سے لاتے ہو جملے میں نے کہا اللہ کی کتاب سے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمہ کالا تو تم کہو انظرنا معبوب نظر کرم کریں وسماؤ اور کیا ضرورت ہے دوبارہ پوچھنے کی اللہ کہتے ہیں پہلے ہی دیان سے سنا کرو پہلے ہی وسماؤ پہلے ہی احتیاط سے سنو وَلِلْقَافِرِينَ عزابُنَ الْعِيمُ اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے لیں جی اسی پارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اہلِ یہود کا ذکر کیا تو یہود کہنے لگے کہ ہم حضرت ابراہیم کے ماننے والے ہیں تو اللہ کریم نے وہ بھی ذکر کیا کہ میں نے تو ابراہیم کو عزمائی ہے وَعِذِبْتَ اللَّا ہم نے ابراہیم کو کچھ چیزوں سے عزمائی ہے وہ ہماری عزمائی پر پورے اترے تو پھر ہم نے انہیں کہا کہ ہم آپ کو پوری دنیا کا امام بنائیں گے وہ عزمائیش کیا تھی آگ میں جانا بھی عزمائیش بیٹے کا نہ ہونا بھی عزمائیش بیٹا ہوا تو پھر اسے وادی غیر زیزر ان میں چھوڑ کے آنا بھی عزمائیش بڑا ہوا تو پھر زبا کرنا بھی عزمائیش فرمایا جہاں جہاں عزمائیش ہے نا ابراہیم ہماری عزمائیش میں پورے اترے فرمایا تو مفت میں حضرت ابراہیم کی اولاد بنتے ہو اور ان کا نام لیتے اور ان کے ساتھ اپنا تعلق بناتے ہو دیکھو تو صحیح وہ کتنی عزمائیشوں سے گزرے تو اس کا بھی اللہ نے اسی میں ذکر فرمایا اور پھر وہ بات کرتے تھے حضرت یعقوب کی اور حضرت عصاق کی تو فرمایا وہ تو ہمارے اتنے خاص بندے تھے کہ وسال کا وقت بھی انہوں نے اپنی اولادوں کو نصیت فرمائی تھی کہ اللہ کی توحید پہ قائم رہنا اس کا ذکر بھی اللہ نے اسی پارے میں بیان فرمایا اور جو حضرت ابراہیم اور جناب اسماعیل نے کعبہ تعمیر کیا تو اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے اسی پارے میں نے دیا ہے پر مہربانی فرما ہم سے قبول فرما تو جو آیاء کریمہ آخر میں عرض کرنا چاہتا ہوں اس پر بھی تھوڑی توجہ فرمائیں گے تو بات بڑی نکھر کے باہر آئے گی یہ سولوے رکوع کے اندر اللہ نے پھر یہود اور عیسائیت کا ذکر فرمایا تو اللہ کریم نے ایک بات ارشاد فرمائی یہودیوں کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا ہوتا تھا پیلے رنگ کے ساتھ اس کو رنگتے تھے یا کوئی خاص رنگ تھا بچہ پیدا ہوتا تو اس پر وہ رنگ چڑھاتے کہ یہ ہمارے مذہب کا رنگ ہے ہمارے ہاں بھی رسم ہے نا اپنی اپنی ماز اللہ اپنی اپنی نہیں ہونی چاہیے اللہ رسول کا حکم وجہ کی کہ یہ کیا ہو رہے تو رب کریم نے فرما رنگ اللہ کا ہی ہے فرما اللہ کے رنگ سے زیادہ خوبصورت کس کا رنگ ہو سکتا ہے اللہ کا رنگ کیا ہے اللہ اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علی فرما نیلے پیلے کالے رنگ نہ چڑھاؤ اپنے ذہن اصول کی توحید کا رنگ چڑھ گیا تو یہ وہ والا رنگ ہے پھر تمہیں کسی اور رنگ کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی تو فرما رنگ وہ پیدا کرو جو توحید کا ہے رسالت کا ہے اس رنگ کی توجہ کرو قرآن مجید کے اس پارے میں اللہ کریم نے مختلف باتیں بیان کر کے آخری رکوع میں یہ لگتا ہے پورے پارے کا خلاصہ ہے کہ رب کریم نے فرما اصل بات یہ ہے کہ تمہاری سوچوں پہ رب رسول کی توحید اور رسالت کا رنگ ہونا چاہیے ہر وقت بچہ پیدا ہو دنیا سے جائے تو رنگ کس کا ہونا چاہیے اللہ رسول کے اور فرما رب تمہارا وہ ہے وہ جو آسمان سے بارش برسا کے زمین سے سبز اور پھل ہوگئے ہیں تو وہ بھی تیرے لئے جب سارہ کچھ تیرے لئے بنایا تو تو بھی تو عبادت کر نا اپنے رب کی پھر کسی کو اس کا شریک نہ ایک چیلنج بھی کیا قرآن مجید نے اس رکوع کے اندر کہا کرتے تھے مکہ کے لوگ کے آپ قرآن مجید کی آیتیں نبی کریم علیہ السلام سے کہا کرتے تھے کہ ماذا اللہ خود بناتے تو اللہ کریم نے فرمایا وَإِن كُنْتُم فِي رَحِبٍ مِمَّا نَزَّلْنَ عَلَى عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُو بِسُورَةٍ مِمِّسْلِ اگر تمہیں شاک ہو اس میں جو ہم نے بندہ خاص پر نازل کیا ہے تو تم بھی اس جیسے ایک صورت بنا کے لاؤ پڑھے لکھ تو تم بھی ہو مکہ میں تم بھی رہتے ہو تو ایک صورت بنا کے لاؤ قرآن مجید ہم سے چھینہ گیا سازش کے تحت اس لیے کہ جس قوم کو قرآن آجاتا ہے پھر کوئی کافر اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا دیکھے اگر کافروں کے پاس جواب ہوتا قرآن پاک کا تو بدر روحد میں کوئی آیت بنا کے لاتے قرآن کے مقابلے کی تلوارے لے کے نہ آتے ان کے پاس جواب ہی نہیں تھا اور قیامت تک کسی کافر کے پاس قرآن مجید کا کوئی جواب قرآن کا کوئی جواب کب سے ملہ کی جواب کوئی نہیں قرآن کا اس کا کوئی جواب کیا بات ہے قرآن پاک وہ ایک دفعہ مسلمہ کذاب بھئی مان کہنے لگا میں نے بنا لیا قرآن پاک کا جواب محاذ اللہ جواب کیا بنایا وہ سورت ملکاریہ ومادرہ کا ملکاریہ کھڑ کھڑانے والی کیا ہے کھڑ کھڑانے والی تمہیں کیا پتا کیا کھڑ کھڑ کھڑی قیامت کا دکھر ہے کہنے لگا میں نے اس جیسے صورت بنا لیا تو کیا بنایا الفیل ملفیل ومادرہ کا ملفیل کہنے لگا آتھی تمہیں کیا پتا کیا آتھی تم کیا جان ہو کیا آتھی تو پاس جو اس کے اپنے بیٹے چیلے ہو کھڑنے لگے چوپ کر جا سارے زمانے کو بتا آتھی کیا ہوتا ہے پاگل ہے اس کے دو کھان ہوتے ہیں ایک سونڈ ہوتی ہے چھار اس کے پیر ہوتے ہیں بے کوف آدمی قرآن کا مقابلہ کرنا ہے تو کوئی چاجی کے ساتھ کار پاگلوں کی طرح مقابلہ کرے گا جوتے کھائے گا ہمیں بھی پڑھوائے گا تو قرآن مجید کا کوئی مقابلہ کر سکا تو اس آیاء مبارکہ میں اللہ نے کافروں کو یہ کہ اگر مقابلہ نہیں کر سکتے تو پھر اللہ سے ڈرو ورنہ دوزق میں ڈال لے جاؤ گے وہ جس کا این دھن آدمی اور پتھر اور بنائی بھی کافروں کے لئے گئی ہے جہنم کس کے لئے بنائی گئی ہے کافروں اور منافقوں کے لئے مسلمانوں کے لئے بنائی گئی مسلمان مرضی سے چھلانگے لگائیں تو ان کی موج ہے مردہ ان کے لئے جہنم ان کے لئے اللہ نے جنت بنائی ہے اور یہ بات کرتا ہی رب کریم نے فرمایا اے محبوب مومنوں کو خوش خبری دے دیں کہ اللہ نے ان کے لئے جنت بنائی ہے اس میں باغات ہیں انہیں رزق دیا جائے گا کھانے کے لئے اور اس میں انہیں پاکیزہ بیویاں دی جائیں گی اور پھر وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے انہیں اس سے نکالا نہیں جائے گا آگے جو آیات کلیمہ ہے اس کے اندر اللہ نے فرمایا ہے کہ اللہ حیاء نہیں کرتا سمجھانے کے لئے مچھر کی مثال بھی دینی پڑے فرما ہے قرآن سے کچھ لوگ ہدایت اصل کرتے کچھ گمراہ ہو جاتے جب لوگ اپنی مرضی کی تشریحات چاہتے تو گمراہ ہوتے اور جب قرآن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور امت مسلمہ کی تشریحات کی روشنی میں سمجھتے ہیں تو پھر اللہ ہدایت اطاف فرماتا ہے پھر اللہ تبارک کا وطالہ نے آگے ارشاد فرمایا حضرت آدم کی پیدائش کا واقعہ کچھ مفسرین نے لکھا اللہ نے مشورہ کیا تھا فرشتوں سے لیکن کچھ مفسرین کہتے کہ اللہ کو ضرورت نہیں فرشتوں سے مشورہ کرنے اللہ نے فرشتوں سے مشورہ نہیں کیا بلکہ رب نے انہیں آگاہ فرمایا تھا کہ میں لگاؤ زمین پہ اپنا نائب بنانے میں خلافت دینے لگاؤ زمین پہ اب یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے کس کو دینی ہے یہ تو دینے والے کی مرضی ہے نا اس نے تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ دینے والے سے زیادہ ہمیں پتہ ہے تو فرشتوں کو بھی یہ اجدادی خطا ہو گئی کہنے لگے یا اللہ اسے نہ بنانا یہ فساد کرے گا یہ خون ریزیاں کرے گا تو اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم اللہ اکبر امام راضی فرماتے جب رمضان آتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے یہ کھول دروازے دیکھو نا یہ زمین پہ کیا کر رہے تم تو کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ سارے ترابیہ پڑھ رہے تم تو گویا کہتے تھے فساد کریں گے اور یہ تو دیکھو گویا رمضان کے روزے رکھ رہے یہ تو میری یاد میں نکلے ہوئے تم کچھ کہتے تھے اور دیکھو میں نے تمہیں کہا آؤ تو وہ بتا سکے نہیں اللہ نے فرمایا اب اس طرح کرو آدم کو سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے وہ کہنے لگا یا اللہ صرف تجھے ہی کرنا ہے کرنا ہی صرف اللہ کو چاہیے پر رب کے آگے بھی جھکنا چاہیے اور جس کے سامنے رب جھکائے وہاں بھی اور ہم خود عالم فاضل بن جاتے تو فرمایا کہ سب سے کہ سجدہ کرو سب نے سجدہ کیا سوائے بلیس کے تو پھر ہوا کہ وقان من القافرین وہ کافروں میں سے ہو گیا پھر اللہ نے حضرت آدم کو اور جناب حفوہ کو مقام دے دیا جنت میں رہنے کے لیے اور سارا کچھ کھانا درخت کے قریب نہ جانا ابھی آپ کسی سے کہہ دیں تھوڑا سا کہ پیچھے نہ دیکھنا یعنی اگر میری سمجھ لیں عدب کی وجہ سے کچھ ڈیڑھ دو منٹ یا چھ منٹ نہیں بھی نہ دیکھے گا تو سوچے کا ضرور کہ پتہ نہیں پیچھے کیا ہے مسئیبت کیا یعنی آپ کہہ ہے کیا درخت کے پاس یہی انسان کا قیدہ توحید ہے کہ جہاں سے رب منع کر دے وہاں وہ منع ہو جائے اور یہ ان کی خطا نہیں تھی یہ اللہ کی حکمت تھی چونکہ رب نے تو پہلے کہہ دیا تھا بنایا ہی زمین کے لئے تو یہ تو سارا کچھ ہونا تھا تو زمین پہ آنا تھا تو حضرت حووہ اور جناب آدم کے پاس شیطان آیا اب اس کو نکال تو دیا تھا پر ابھی اس کا جنت میں آنا جانا بند نہیں ہوا تھا یہ بھی اللہ کی حکمت تھی تو وہ کہنے لگا تمہیں پتہ ہے بعد میں مر جاؤ گے تو حضرت حووہ کہنے لگی کیا موت بھی آئے گی کہاں اس کی تکلیف بھی بڑی ہوگی تو پھر بچیں گے کیسے تو کہنے لگے پھال کھالو اس درخت کا تو بچنے کے لئے پھال کھایا تھا جس طرح لوگ آج بہت سارے کام بچنے کے لئے کرتے ہیں پر بچ سکتے بچنے کے لئے پھال کھایا تو اللہ نے فرمایا زمین پہ چلے جاؤ تو حضرت آدم زمین پہ آئے پھر کئی سو سال روتے رہے فَتَلَقَّ آدم وَمِرْرَبِّهِ کَلِمَات تو پھر اللہ نے خود ہی جناب آدم کو کچھ کلمیں سکھائے اللہ امہ اس میں لکی فرماتے ہیں وہ کلمیں یہ تھے کہ حضرت آدم نے میرے نبی کا وسیلہ پیش کیا اللہ کریم نے جناب آدم کی دعا کو مقبول فرما لیا پھر آگے بنی اسرائیل کا ذکر آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل آج آپ اسی قوم کو یہودی کہتے ہیں ان کو اللہ نے اس زمانے میں فضیلت عطا کی تھی بہت زیادہ تو عرب کے اندر جب نبی پاک علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو کچھ لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ اگر یہ یہ یہودی کلمہ پڑھ لیں گے تو ہم بھی پڑھ لیں گے تو پھر اللہ نے انہیں یاد کرایا کہ تم اصل میں کیا ہو تمہیں کلمہ پڑھنا چاہیے تو اہل یہود کا تذکرہ کرتے کرتے رب کریم نے ایک بات یہ بھی ارشاد فرمائی کہ تم لوگوں کو تو کہتے رہے ہو کہ وہ نبی آنے والے ہیں وہ نبی آنے والے ہیں اور جب آ گئے ہیں تو ماننے کو تیار نہیں ہو تو فرمایا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو پھر اللہ نے انہیں یہ بھی یاد کرایا کہ یاد کرو وہ زمانہ کہ جب خواب دیکھ لیا تھا کہ کوئی بچہ اس کی سلطنت کو تباہ کرے گا تو پھر اس نے تمہارے بچوں کو زبا کرانا شروع کیا اور تمہاری بیٹیوں کو چھوڑتا تھا فرما یہ بھی تو تم نے دیکھا میں نے تمہیں پھر تم سے کہا جہاد کرو قوم اعمالکہ کے خلاف تو مقام تیہ میں جا کے یہ لوگ کہنے لگے ہم سے جہاد نہیں ہوتا اللہ نے ایک میدان میں قید کر دیا بڑی دلچسپ بات قید تو لوگ ہوتے ہیں نا چار دیواری میں تو اللہ نے بنی اسرائیل والوں کو جب انہوں نے کام جہاد نہیں کریں گے تو اللہ نے میدان میں قید کر دیا میدان میں یہ یاد رکھیں جب انسان اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو اسے ایسی قید ملتی ہے جس کا اس نے تصبر بھی نہیں کیا ہوتا ایک میدان ہے مقام تیہ قید ہو گئے سارا دن سفر کرتے تھے سارا دن تو رات کو تھک کے سوتے تھے صبح اٹھتے تھے نا جب تو وہیں ہوتے تھے جہاں کل صبح چلے تھے تو رب جب کسی کو قیدی بناتا ہے تو اسے زنجیروں کی سلاکھوں کی ضرورت دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالی غموں سے نجات عطا فرمائے یہ دعا فرمائے ایسی قید دیتا ہے کہ جس سے پھر چھٹکارہ ہو سکتا تو بنی اسرائیل کا بہت زیادہ تذکرہ اور پھر کہا کہ انہیں جو حکم دیا جاتا تھا یہ اس کی سرطابی کرتے تھے پھر اللہ نے ان پر ذلت نازل کر دی اور یہ ہمیشہ اس کا شکار رہے قوم سبت کا ذکر فرمایا اللہ نے ہفتے والے دن کچھ لوگ نافرمانی کرتے ہمارے بھی ہیلے مانے نا آج کال کاروبار میں تو اسی سپارے کی آیت نمبر 65 کے اندر اللہ تعالی نے حضرت دعود کی قوم کا ذکر کیا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا تھا پکڑنی ہاتھ لگا وہ ہمارے لوگ ہیلے بانے تلاش کر لیتے ہیں نا وہ بڑے جناب انشورس والا آگیا اب وہ بینک والا آگیا اب وہ فلانے صاحب آگئے وہ تروڑ مروڑ کے کہانیاں باتتے ہیں اور پھر ہمیں بھی رستے مل جاتے ہیں بچنے کے مفتی صاحب نے کہہ دیا تھا اوہ ایک مولانا سے میں نے ان کو کافتے والے دن مچھلیاں نہیں پکڑنی کہ نہیں پکڑتے چھوٹے چھوٹے حوز بنا لیے تو مچھلیاں زیادہ آتی تھی اس دن یہ بھی اللہ کی قدرت تھی نماز کے وقت گاہت زیادہ آتے ہیں یہ اس کی قدرت ہوتی ہے تو وہ مچھلیاں حوز میں جمع ہو جاتی ہیں یوں سمجھ لیں کہ جال انہوں نے لگا لیے ہوگئے تھے تو جال میں وہ پھرستی رہتی تھی حوزوں میں آتی رہتی تھی ہفتے کو نہیں پکڑتے تھے اتوار کو پکڑ لیتے تھے تو پھر اللہ نے انہیں سزا دی فرمایا تماشے کرتے اللہ کے حکم کے ساتھ کیا سزا دی فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُ قِرَادَةً خَاسِئِ فرمایا بندر بن جاؤ اتھتھکارے ہوئے جو ریسک حرام طریقے سے کماتے تھے رب انہیں بندر بنا دیتا تھا ابھی بھی میں نے دیکھے ہیں بڑے بڑے تاجر پاگلوں جیسے زندگی گزار رہے ہیں نفسیاتی طور پر سکون نہیں ہے کروڑوں روپے اپڑا ہے کیوں اس لیے کہ رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق تجارت نہیں کرتے آگے ایک اور دلچسپ بات آگئی بنی اسرائیل کے اندر ایک شخص نے اپنے چچا کو قتل کر دیا جائداد کے لیے یہ دیکھیں کب سے لوگ جائداد کے لیے قتل کرتے آ رہے ہیں چچا کو قتل کر دیا اور قتل کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے کہ میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا ہے تو بتائیں کیا کر لے تو آپ نے فرمایا کہ گائے زبا کرو اور اس کا ایک ٹکڑا مقتول کو مارو مرنے والے کو وہ خود اٹھ کے بتا دے گا مجھے کس نے قتل کیا اب ارادہ نہیں تھا گائے زبا کرنے کا تو بہانے کرنے لگے ارادہ نہیں نہ ہوتا تو پھر کیا ہوتے ہیں کہنے لگے گائے کس طرح کی ہو بوڑی ہو کے بچی ہو رنگ کیسا ہو جوان ہو کے چھوٹی ہو حال میں کس طرح کیا تو باتات